کیا جسم یا کپڑوں سے کتہ چھو جانے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے مثال اس طرح ہے کہ میں فجر کی نماز کے لیے جس گلی سے گزرتا ہوں وہاں ایک کتہ روزانہ میرے کپڑوں سے چھو جاتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتے ہوئے سنتا ہے لیکن زبان نہیں لگاتا ایسی صورتحال میں مجھے کیا کر رہا ہے چاہیے آپ اس کتے کو فوراں سے پہلے پٹا ڈالیں سر اور اس کو پیار محبت سے اپنے گھر لے جائیں حفاظت کے لیے پالیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ جو شخص شکار کے علاوہ اور گھر کی حفاظت کے علاوہ اگر کتہ پالے تو روزانہ اس کے نام عمال سے ایک قرات عجر کم ہو جائے گا اور ایک بخاری مسلم کے عرفاز ہیں دو قرات اور ایک قرات اہد پہاڑ کے برابر ہے ان دو وجوہ کی بنا پر یعنی گھر کی حفاظت کے لیے اور شکاری وہ جو صورت المائدہ میں آتا ہے نا شکاری جو کتے آپ نے سکھائے بھی ہو وہ شکار تو یہ جائز ہے تو سر اتنا اگر کوئی پیار آپ سے کر رہا ہے تو اس کتے کو آپ گھر لے جائیں اور اس کو حفاظت کے لیے رکھ لیں صدار ہے ظاہر ہے وہ آپ سے پیار کرتا ہے تو حفاظت بھی کرے گا ویسے تو آج کل ایک مارڈرن کتے گھروں نے بنا آتی ہیں جن کو نہ کوئی زیر دے سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے یہ سی سی ٹی وی کیمرے اور یہ ڈیسیب بھی نہیں ہوں گے جو چیز ہے اسی طریقے سے بیان کریں گے آپ کے جو یہ کتے تو مطلب وہ چوری پکڑانے کے لیے کتے لاتے ہیں تو وہ جا کے غریب لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں اس پہ بھی کرار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پروگرام کیا کہ یہ کتوں کے تیس تیس چالیس چالیس آرپیل لیتے ہیں اور غریب لوگوں کے پر کتے چڑ جاتے ہیں وہ تو آپ کے کتے جناب دھوکہ کھاتے ہیں لیکن یہ گھروں نے جو کتے بنا دی ہیں سر آپ کو تھا لنڈن الون لنڈن میں ایک لاکھ سے زیادہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ہمارے بھی یہاں پر سیف سی ٹی بنایا تھے ہمارے ایکس انٹینئر منسٹر نے اسلامباد کے اندر ان کی بیٹرییں تک لوگ اتار کے لے گئے آپ اندازہ کریں یہ جو اس کتے کی طرف آئیں وہ کتہ اگر تو ان کے کپڑوں پر زبان مارتا ہے یا جسم پہ زبان فیزیکلی ٹیٹچ کرتا ہے تو وہ اس ساتھو ناپاک ہو جائے گا اگر وہ صرف سونگتا ہے جیسے انہوں نے لکھا کہ وہ سونگتا ہے یا کپڑے کے ساتھ ٹیٹچ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو ناپاک نہیں ہے تھوک اس کا کتے کا ناپاک ہے اگر تھوکے گا وہ ناپاک ہوگا باقی جسم کے ساتھ ٹیٹچ کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جن لوگوں نے پالے بھی ہوئے ہیں شوکیاں پالنے کی تو نہیں فاز کے لئے اگر پالے میں تو ہم کسی پہ فتما نہیں لگاتے کہ وہ دکلاوے کے لئے کیا ہے تو وہ بھی اپنے پھر کپڑے لاتا رکھا کریں اگر اس طرح زبان تک معاملہ جاتا ہے اور تھوڑی سی عمد کریں اگر وہ آپ سے اتنی لادییں کر رہے ہیں تو آپ ایک ڈنڈہ ہی رکھ لیں ڈنڈہ پی رہے ہیں ایک دفعہ اس کا لاد نکال دیں بلکہ بڑا ڈنڈہ اٹھا لیں کیونکہ بڑا ڈنڈہ بھی اٹھائے ہو تو ویسی نہیں نزدیک آتا میرے حال ایک بر تجربہ کریں وہ بڑے والا ڈنڈہ اٹھائیں ٹھیک ہے نا دو تیمہ کھڑکا کھڑکا کے چلیں تو پھر اس دن چیک کریں کہ وہ آپ سے لاد کرتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے تو تھوڑی سی انجیننگ بھی کر دو فرقہ انفی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کتہ اٹھا کے نماز پڑے تو اس کی نماز بالکل درست ہے لیکن اگر کوئی شخص اپنے چھوٹے بچے کو اٹھا کے نماز پڑے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی اچھا وہ پھر نہیں ساتھ انہوں نے ساتھ اس کے عداب بھی لکھے ہیں وہ جیسے کہتے ہیں نا ستنجے کی 98 سنتیں اور عداب تو کتہ اٹھانے کی عداب بھی انہوں نے لکھے ہیں اچھا یہ کتنی کہانی ہوتی ہے سنتیں اور عداب کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ سنت ایک ہی ہوئے گی باقی سارے بابیاں نے عداب ہو پڑ گئے تو وہ جھوٹ سے بھی بچ جاتے ہیں توریہ کر لیتے ہیں تو کتہ اٹھانے کے عداب تو فقہ انفی میں لکھا ہے کہ کتہ اگر آپ اس طرح اٹھا کے نماز پڑے دیکھو کڈی وڈی کارنی ہے تو اس کے مو کو مان لیں گے کہ آپ اسے زبان مار دی کیونکہ اس نے زبان مار دی تو کپڑے ہو جائے کے لپاک تو نماز تو آپ کو پھر دوبارہ لٹھا نہیں پڑ جائے گی اور کہتے ہیں بچے کو اٹھا کے کریں گے بچے کے ساتھ کیوں کیا ہے کیونکہ ان کی سپیسیفکلی دشمنی ہے حدیثوں کے ساتھ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی الاسلام اپنی بیٹی امامہ لوگ پیسے امامہ پڑھتے ہیں امامہ نہیں علیف کے اوپر حمزہ کے اوپر پیش ہے امامہ نواسی امامہ نواسی کو اٹھا کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور سر اس سے بھی بڑھ کے سنن نسائی کے اندر موجود ہے سیدنا حسن حسین سجدے کی آلت میں آپ کی پیٹ پہ چڑ جاتے آپ سجدہ لمبا کر دیتے اور پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھنے لگتے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھا کے سیٹ پہ رکھتے اور جب آپ تشہود بیٹھتے پھر دوبارہ گولد میں بٹھا لیتے موسنہ دیام نبیل اسلام نے تو بچوں سے اتنا پیار کیا یہاں پہ لوگ اتنے فنیٹک ہیں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے نبیل اسلام اپنے بچوں کو نواسوں کو پیار کر رہے تھے تو ایک شخص کہنے لگا میرے تو دس بچے ہیں میں نے تو کبھی ان کو پیار نہیں کیا تو آپ فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں تو اللہ نے ہی اولاد کی بیوی کی بچوں کی ماں باپ کی محبت ڈالی ہے یہ کوئی شرک نہیں ہے مجھے ابھی سوال بھی تھوڑے در پہلے پوچھ رہے تھے اللہ کی نسبت کی وجہ سے ہو تو وہ جائز ہی ہے تو سر کتے نے اگر زبان ماری ہے تو وہ ناپاک ہے اور اگر زبان نہیں ماری ہے تو وہ پاک ہے بلی ہے کہ ایک ڈنڈا پاس رکھیں تو یا کسی اس کے موں کو بند کے آپ کسی انفی مسجد میں لے کہ اس کو اٹھا کے نماز پڑھیں یقیناً تو پھر وہ جب پوچھے تو ان کو کہے یہ فتاوہ علمگیری میں لکھا ہوئے تو ہم تو اسی طریقے کے مطابق عمل کر رہے ہیں کیونکہ اگر میں بچا اٹھاؤں گا تو نماز میری فاسد ہے تو وہ بہتر ویسے یہی ہے کہ وہ کتا اٹھائیں اور ایک وار جناب انہوں نے مسئلہ سمجھا دے ہو فیزیکلی مسئلہ سمجھا دے ہو انہوں کے اے مسئلہ اٹھے صحیح کہتا ہے نا بزرگ عمال کر کے بتایا کرتے تھے وہ خود نمونہ ہوتے تھے تو آپ خود فقہ عربی کا نمونہ بند کے ان کو بتایا صحیح ہو گیا